بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں منحاس اور آپ دیکھ رہے ہیں منحاس بلاغ یوٹیوب چینل دوستو سردیوں میں جو سبزیاں لگائیں تھیں کچھ آنا شروع ہو چکی ہیں کچھ ابھی بڑھوتری کر رہی ہیں کچھ ابھی جرمینیشن کر رہی ہیں تو دیرے دیرے جکے بعد دیکھ رہے ہیں ایسا ایسا جس طرح جس طرح شیفٹ ہوئی تھی آگے کھیت کے اندر ویسے آتی جا رہی ہیں کچھ تیار ہو رہی ہیں کچھ نکلنا شروع ہو گئی ہیں تو گو بھی آپ میری بیک سیڈ پر دیکھ سکتے ہیں گو بھی ایک ایسی فصل ہے جو کہ کم ٹائم پیریڈ میں اور کم کھرچے میں تیار ہو کے خیش سے آپ کو آمدن دینا شروع کر دیتی ہے میری بیک سیڈ پر گو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ گو بھی کو تقریباً ایک گوڈی آ چکی ہے دوسری گوڈی اب ہوئی ہے ایک گوڈی پہلے ہو چکی تھی تو دوسری گوڈی پہ ہم مٹی لگا رہے ہیں مٹی کے ساتھ ہی خاد بیارہ لگا دیتے ہیں یہ پانی کے اندر فلاٹ کر دیتے ہیں خاد خاد فلاٹ کرنے کے فوری بعد اسے بڑھوتری تیزی سے پکڑتی ہے مٹی لگاتے ہیں تاکہ یہ پودا کیونکہ چھوٹا سا پودا ہوتا ہے اس کے اندر پھول ہوتا ہے وزن ہوتا ہے یہ پانی کے اندر گرنا جائے گلنا جائے اس لیے مٹی اسے ٹھوکے لگاتے ہیں آج مٹی بغیرہ لگا رہے ہیں تو مٹی لگانے کا ایک فیدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہی مٹی لگاتے ہیں تو اس کی بڑھوتری بڑی تیزی سے ہوتی ہے تو یہ مٹی لگانے کے تقریباً ایک مہینے بعد پھول بان کے تیار ہو کے کارنے کے کابل ہو جاتی ہے گوڈی کی فصل تو اس لیے مٹی لگاتے ہیں مٹی لگانا بہت ہی ضروری ہے ایک تو یہ ہوا کی ہوا کا ردو بدل ہو جاتا ہے اس کے اندر اس طرح مٹی لگتی ہے تو جگہ جڑ کے نزدیک نرم ہو جاتی ہے اور دوسرا خال بھی مٹی کے اندر مکس کر کے مٹی کے اندر بھی مکس کر کے لگا سکتے ہیں پانی کے اندر فلاٹ بھی کر سکتے ہیں تو دونوں طرح سے تیار کر سکتے ہیں لیکن مٹی لگانے کے ایک مہینے بعد بڑی تیز سے بڑھوتری کرتی ہے اور ایک مہینے بعد یہ کٹائی کے کابل ہو جاتی ہے اس طرح آپ گوڈی کے کھیت دیکھ سکتی ہیں میری بیک سیڈ پہ گوڈی ہے اس کے مڈوں کو اچھی طرح مٹی لگائیں گے تاکہ مضبوطی سے یہ کھڑے رہے ہیں گوڈی کے پھول اور ہیلے نہ دوسرا یہ بڑھوتری بھی تیز سے کریں گے یہ چھوٹی گوڈی ہے اس کو مٹی لگا رہے ہیں جو مٹی لگانے کا ٹائم آ چکا ہے اس کا موڈ جو ہے دیکھیں کھالی ہے اس موڈ کو یہاں تک مٹی لگائیں گے یہاں تک یہ زمین سے زمین سے یہاں تک مٹی لگائیں گے تاکہ اچھی سے یہ فکس ہو جائے یہاں پر یہ ہیلے نہ بلکل بھی اگر وزن ہوگا ابھی وزن نہیں آیا جب وزن ہوگا تو یہ پانی کے اندر گر جائے گی اس نالی کے اندر پانی ہوگا تو پانی کے اندر گر جائے گی جہل سی بات ہے سبزی کو پانی تو چاہیے تو پانی کے اندر گر گئی تو یہ فول سارا ضائع ہو جائے گا تو دوسرا اس کو خاد بغیرہ لگتی رہے گی زمین بھی نرم ہو جائے گی اس وقت زمین تھوڑی سخت پڑی ہے زمین بھی مٹی لگنے کے بعد نرم ہو جائے گی اور پانی بھی اچھے سے لگے گا دوسرا فول بھی زمین میں نہیں گرے گا تو گلے گا نہیں تو دوسرا یہ قدرتی بات ہے کہ جب مٹی لگاتے ہیں تو اس کے ایک ماہ بعد فول اپنے آپ تیار ہو جاتا ہے تو یہ بڑی تیاری سے بڑوتری کرتی ہے مٹی لگانے کے بعد دوستو گو بھی کو مٹی لگ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے مودوں کا اچھی طرح مٹی لگی ہوئی ہے دیکھیں مود اس کے جو ہوتے ہیں تنیں جو نیچے جات سے تھوڑا سا اوپر ہوتے ہیں وہ بلکل دھکے جا چکی ہیں مٹی سے اب اس کو خاد لگائیں گے فلڈ کریں گے نیٹرو فاس یوریا یا ڈی اے پی یوریا مکس کر کے فلڈ کریں گے تو یہ گو بھی آئے گی بڑوتری بڑی تیزی سے کرے گی صرف مٹی لگنے کی دیر ہوتی ہے اور نیچے خار ڈالنے کی دیر ہوتی ہے اب ایک مہینے میں گو بھی تیار ہو جائے گی مولا کشم ڈلاوی ڈلاوی مولا کشم ڈال Powder مولا کشم ڈال ایک ڈالت پیدا مولا، جای بھی تیار ہو جائے دوستو یہ گوبی کا چھوٹا کھیت ہے مطلب چھوٹی گوبی بھالا کھیت ہے اس کو اب مٹی لگا دی ہے گوڑی وغیرہ دے دی ہے اوپر اور اب خال فلاٹ کریں گے پانی لگائیں گے انشاءاللہ ایک مہینے تک پیار ہو کے آ جائے گی یہ ورائٹی ہے کشمیر جو کہ درمیانی ورائٹی ہے مطلب ایک موسم کے اندر تین بار گوبی لگ سکتی ہے ایک ہی کھیت میں تو یہ سینٹر والی گوبی ہے جو کہ پھول سردیوں کے اندر آئے گی ایک مہینے بعد ایسی بات ہے جنوی کے اندر پھول سردی ہوگی جنوی میں یہ آ جائے گی تو اس کا پھول ہوتا ہے تین سے چار کلو کا ایک بورے کے اندر بارہ سے تیرہ پھول ڈلتے ہیں اور تقریباً ریٹ تو مناسبی ہے اس بار چھے سات سو کا ایک بیک جا رہا ہے جس میں بارہ سے تیرہ پھول ہوتے ہیں لیکن وہ گیتی ورائٹی ہے جس کا نام تپیندہ ہے خیبر ہے ویگو ہے وہ ورائٹی ہیں اس وقت چل رہی ہیں لیکن یہ تھوڑ سی لیٹ ہے جو گیتی ورائٹی ہیں وہ بھی کاش کی ہوئی ہیں وہ تقریباً اب تیار ہیں ایک یا دو دن تک کٹ آئی ہیں اس کی شروع ہو جائیں گی لیکن یہ ایک ماہ بعد آئے گی اس کو اب مٹی لگا دی ہے اور کھیت پہ پوری محنت ہو چکی ہے اب خادے فلاٹ کریں گے پانی لگائیں گے اور ایک یا دو سپریے کریں گے اس کے اوپر سپریے دراصل فنجی سائٹ ہوتی ہیں اس وقت سنڈی کا کئی کئی حملہ نظر آیا ہے وہ سنڈی والی سپریے کر دیں گے بعد پھر تیار ہو جائے گی مکمل مٹی لگانا اس کے لیے ضروری ہے کیونکہ جب تک مٹی نہیں لگاتے تب تک پھول صحیح طرح تیار نہیں ہوتا اگر پھول تیار بھی ہو جائے تو نیچے پانی میں گرنے کا ڈر لگا رہتا ہے دوستو ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمیٹ کیجئے اگر آپ کا کوئی بھی کوششن ہو آپ کے ذہن کے اندر کوئی بھی کوششن ہو اس ویڈیو کے مطلب ہے تو کمیٹ کیجئے کمیٹ بس کے اندر اور اس کے ساتھ ہی اپنے دوست اپنے ہوسٹ منحاس کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یار رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ